سبسکرائب میں چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو رامہ سٹیل امید کے نیکس اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ زینب کو راستے میں اس کا شہر روک لیتا ہے تو زینب کہتی ہے ہمارا لوگوں کے سامنے تماشا ابھی اتنا ہی بولتی ہے کہ اس کا شہر کہتا ہے کہ نہیں تماشا میں نے تمہارا کیا بنایا ہے تماشا تو تم نے میرا بنا دیا ہے میں اپنی امید کو اپنی بیٹی کو تم جیسی عورت کے سائے میں پلنے نہیں دوں گا امید میرے ساتھ جائے گی اور اس کا ہاتھ پکرتا ہے تو زینب روک لیتی ہے نہیں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب گھر آتی ہے تو اپنے بھائی سے کہتے ہے کہ مجھے اب سلیم کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کا بھائی کہتا ہے لیکن زینب تم پھر بھی ایک بار اور سوچ رو جس پر زینب کہتی ہے سوچ لیا مجھے سلیم سے ڈائیورس چاہیے اور پھر وہ سلیم کو بھی کہتے دیا تو سلیم کہتا ہے کہ آپ پر ٹھیک کہتی تھی تم جیسی عورتیں اس لائک کی نہیں ہوتی گھر بسانے کے قابل ہی نہیں ہوتی اور سلیم سمندر پر چلا جاتا ہے اور وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلیم خودکشی کرے گا ویورز نیکسٹ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید ان سب سے پریشان ہو کر اپنے سکول میں چھپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے کہ کیا ہوا تمہارے ماما پاپا نے ایک دوسرے کو ڈائیورس دے دی ہے اب دیکھنا تمہاری ماما بھی میری ماما کی طرح دوسری شادی کرنے گی اور پھر تمہارے بھی دوسرے پاپا آ جائیں گے اور تم اپنے پاپا کو بہت مس کرو گی یہ سب کچھ امید سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ گھر جانے کی بجائے سکول سے کہیں اور چری جاتی ہے اور وہاں سے پھر پولیس فالوں کو ملتی ہے ادھر امید کی ماں اور باپ دونوں اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو جب وہاں اس کا باپ پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھے اس کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو وہاں زینب بھی پہن جاتی ہے تو پولیس فالہ پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہیں کس کے ساتھ جانا ہے اور امید اپنے باپ کا نام لیتی ہے ویورز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹریل کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو سبسکرائب میرے چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹریل امید کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زینب کو راستے میں اس کا شہر روک لیتا ہے تو زینب کہتی ہے ہمارا لوگوں کے سامنے تماشا ابھی اتنا ہی بولتی ہے کہ اس کا شہر کہتا ہے کہ نہیں تماشا میں نے تمہارا کیا بنایا ہے تماشا تو تم نے میرا بنا دیا ہے میں اپنی امید کو اپنی بیٹی کو تم جیسی عورت کے سائے میں پلنے نہیں دوں گا امید میرے ساتھ جائے گی اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو زینب روک لیتی ہے نہیں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب گھر آتی ہے تو اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ مجھے اب سلیم کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کا بھائی کہتا ہے لیکن زینب تم پھر بھی ایک بار اور سوچ لو جس پر زینب کہتی ہے سوچ لیا مجھے سلیم سے ڈائیورس چاہیے اور پھر وہ سلیم کو بھی کہہ دیتی ہے تو سلیم کہتا ہے کہ آپ پر ٹھیک کہتی تھی تم جیسی عورتیں اس لائک کی نہیں ہوتی گھر بسانے کے قابل ہی نہیں ہوتی اور سلیم سمندر پر چلا جاتا ہے اور وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلیم خودکشی کرے گا ویورز نیکسٹ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید ان سب سے پریشان ہو کر اپنے سکول میں چھپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے کہ کیا ہوا تمہارے ماما پاپا نے ایک دوسرے کو ڈائیورز دے دی ہے اب دیکھنا تمہاری ماما بھی میری ماما کی طرح دوسری شادی کرنے گی اور پھر تمہارے بھی دوسرے پاپا آ جائیں گے اور تم اپنے پاپا کو بہت میس کرو گی یہ سب کچھ امید سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ گھر جانے کی بجائے سکول سے کہیں اور چلی جاتی ہے اور وہاں سے پھر پولیس فالوں کو ملتی ہے ادھر امید کی ماں اور باپ دونوں اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو جب وہاں اس کا باپ پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھے اس کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو وہاں زینب بھی پہنچ جاتے ہیں تو پولیس فالوں پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہیں کس کے ساتھ جانا ہے اور امید اپنے باپ کا نام لیتی ہے ویورز آپ لوگو یہ ڈراما سٹریل کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اصحار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب میں چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سٹریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ زینب کو راستے میں اس کا شہر روک لیتا ہے تو زینب کہتی ہے ہمارا لوگوں کے سامنے تماشا ابھی اتنا ہی بولتی ہے کہ اس کا شہر کہتا ہے کہ نہیں تماشا میں نے تمہارا کیا بنایا ہے تماشا تو تم نے میرا بنا دیا ہے میں اپنی امید کو اپنی بیٹی کو تم جیسی عورت کے سائے میں پلنے نہیں دوں گا امید میرے ساتھ جائے گی اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو زینب روک لیتی ہے نہیں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب گھر آتی ہے تو اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ مجھے اب سلیم کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کا بھائی کہتا ہے لیکن زینب تم پھر بھی ایک بار اور سوچ لو جس پر زینب کہتی ہے سوچ لیا مجھے سلیم سے ڈائیورس چاہیے اور پھر وہ سلیم کو بھی کہہ دیتی ہے تو سلیم کہتا ہے کہ آپ پر ٹھیک کہتی تھی تم جیسی عورتیں اس لائک ہی نہیں ہوتی گھر بسانے کے قابل ہی نہیں ہوتی اور سلیم سمندر پر چلا جاتا ہے اور وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلیم خودکشی کرے گا ویورز نیکسٹ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید ان سب سے پریشان ہو کر اپنے سکول میں چھپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے کہ کیا ہوا تمہارے ماما پاپا نے ایک دوسرے کو ڈائیورس دے دی ہے اب دیکھنا تمہاری ماما بھی میری ماما کی طرح دوسری شادی کرنے گی اور پھر تمہارے بھی دوسرے پاپا آ جائیں گے اور تم اپنے پاپا کو بہت میس کرو گی یہ سب کچھ امید سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ گھر جانے کی بجائے سکول سے کہیں اور چری جاتی ہے اور وہاں سے پھر پولیس والوں کو ملتی ہے ادھر امید کی ماں اور باپ دونوں اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو جب وہاں اس کا باپ پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھے اس کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو وہاں زینب بھی پہنچ جاتے ہیں تو پولیس والا پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہیں کس کے ساتھ جانا ہے اور امید اپنے باپ کا نام لیتی ہے ویورز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹریل کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا ایسا آر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب میرے چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو راما سٹریل امید کے نیکس اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ زینب کو راستے میں اس کا شہر روک لیتا ہے تو زینب کہتی ہے ہمارا لوگوں کے سامنے تماشا ابھی اتنا ہی بولتی ہے کہ اس کا شہر کہتا ہے کہ نہیں تماشا میں نے تمہارا کیا بنایا ہے تماشا تو تم نے میرا بنا دیا ہے میں اپنی امید کو اپنی بیٹی کو تم جیسی عورت کے سائے میں پلنے نہیں دوں گا امید میرے ساتھ جائے گی اور اس کا ہاتھ پکرتا ہے تو زینب روک لیتی ہے نہیں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب گھر آتی ہے تو اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ مجھے اب سلیم کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کا بھائی کہتا ہے لیکن زینب تم پھر بھی ایک بار اور سوچ رو جس پر زینب کہتی ہے سوچ لیا مجھے سلیم سے ڈائیورس چاہیے اور پھر وہ سلیم کو بھی کہہ دیتی ہے تو سلیم کہتا ہے کہ آپ پر ٹھیک کہتی تھی تم جیسی عورتیں اس لائک کی نہیں ہوتی گھر بسانے کے قابل ہی نہیں ہوتی اور سلیم سمندر پر چلا جاتا ہے اور وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلیم خودکشی کرے گا ویورز نیکسٹ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید ان سب سے پریشان ہو کر اپنے سکول میں چھپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے کہ کیا ہوا تمہارے ماما پاپا نے ایک دوسرے کو ڈائیورس دے دی ہے اب دیکھنا تمہاری ماما بھی میری ماما کی طرح دوسری شادی کرنے گی اور پھر تمہارے بھی دوسرے پاپا آ جائیں گے اور تم اپنے پاپا کو بہت میس کرو گی یہ سب کچھ امید سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ گھر جانے کی بجائے سکول سے کہیں اور چری جاتی ہے اور وہاں سے پھر پولیس والوں کو ملتی ہے ادھر امید کی ماں اور باپ دونوں اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو جب وہاں اس کا باپ پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھے اس کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو وہاں زینب بھی پہن جاتی ہے تو پولیس والا پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہیں کس کے ساتھ جانا ہے اور امید اپنے باپ کا نام لیتی ہے ویورز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹریل کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا ازار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو سبسکرائب میرے چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹریل امید کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زینب کو راستے میں اس کا شہر روک لیتا ہے تو زینب کہتی ہے ہمارا لوگوں کے سامنے تماشا ابھی اتنا ہی بولتی ہے کہ اس کا شہر کہتا ہے کہ نہیں تماشا میں نے تمہارا کیا بنایا ہے تماشا تو تم نے میرا بنا دیا ہے میں اپنی امید کو اپنی بیٹی کو تم جیسی عورت کے سائے میں پلنے نہیں دوں گا امید میرے ساتھ جائے گی اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو زینب روک لیتی ہے نہیں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب گھر آتی ہے تو اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ مجھے اب سلیم کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کا بھائی کہتا ہے لیکن زینب تم پھر بھی ایک بار اور سوچ لو جس پر زینب کہتی ہے سوچ لیا مجھے سلیم سے ڈائیورس چاہیے اور پھر وہ سلیم کو بھی کہہ دیتی ہے تو سلیم کہتا ہے کہ آپ پر ٹھیک کہتی تھی تم جیسی عورتیں اس لائک کی نہیں ہوتی گھر بسانے کے قابل ہی نہیں ہوتی اور سلیم سمندر پر چلا جاتا ہے اور وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلیم خودکشی کرے گا ویورز نیکسٹ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید ان سب سے پریشان ہو کر اپنے سکول میں چھپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے کہ کیا ہوا تمہارے ماما پاپا نے ایک دوسرے کو ڈائیورز دے دی ہے اب دیکھنا تمہاری ماما بھی میری ماما کی طرح دوسری شادی کرنے گی اور پھر تمہارے بھی دوسرے پاپا آ جائیں گے اور تم اپنے پاپا کو بہت میس کرو گی یہ سب کچھ امید سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ گھر جانے کی بجائے سکول سے کہیں اور چری جاتی ہے اور وہاں سے پھر پولیس والوں کو ملتی ہے ادھر امید کی ماں اور باپ دونوں اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو جب وہاں اس کا باپ پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھے اس کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو وہاں زینب بھی پہنچ جاتے ہیں تو پولیس والا پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہیں کس کے ساتھ جانا ہے اور امید اپنے باپ کا نام لیتی ہے ویورز آپ لوگو یہ ڈراما سٹریل کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اصحار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب میں چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو رہما سٹریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ زینب کو راستے میں اس کا شہر روک لیتا ہے تو زینب کہتی ہے ہمارا لوگوں کے سامنے تماشا ابھی اتنا ہی بولتی ہے کہ اس کا شہر کہتا ہے کہ نہیں تماشا میں نے تمہارا کیا بنایا ہے تماشا تو تم نے میرا بنا دیا ہے میں اپنی امید کو اپنی بیٹی کو تم جیسی عورت کے سائے میں پلنے نہیں دوں گا امید میرے ساتھ جائے گی اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو زینب روک لیتی ہے نہیں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب گھر آتی ہے تو اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ مجھے اب سلیم کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کا بھائی کہتا ہے لیکن زینب تم پھر بھی ایک بار اور سوچ لو جس پر زینب کہتی ہے سوچ لیا مجھے سلیم سے ڈائیورس چاہیے اور پھر وہ سلیم کو بھی کہہ دیتی ہے تو سلیم کہتا ہے کہ آپ پر ٹھیک کہتی تھی تم جیسی عورتیں اس لائک ہی نہیں ہوتی گھر بسانے کے قابل ہی نہیں ہوتی اور سلیم سمندر پر چلا جاتا ہے اور وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلیم خودکشی کرے گا ویورز نیکسٹ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید ان سب سے پریشان ہو کر اپنے سکول میں چھپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے کہ کیا ہوا تمہارے ماما پاپا نے ایک دوسرے کو ڈائیورس دے دی ہے اب دیکھنا تمہاری ماما بھی میری ماما کی طرح دوسری شادی کرنے گی اور پھر تمہارے بھی دوسرے پاپا آ جائیں گے اور تم اپنے پاپا کو بہت میس کرو گی یہ سب کچھ امید سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ گھر جانے کی بجائے سکول سے کہیں اور چری جاتی ہے اور وہاں سے پھر پولیس والوں کو ملتی ہے ادھر امید کی ماں اور باپ دونوں اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو جب وہاں اس کا باپ پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھے اس کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو وہاں زینب بھی پہنچ جاتے ہیں تو پولیس والا پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہیں کس کے ساتھ جانا ہے اور امید اپنے باپ کا نام لیتی ہے ویورز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹریل کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا ایسا آر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب میں چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو راما سٹریل امید کے نیکس اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ زینب کو راستے میں اس کا شہر روک لیتا ہے تو زینب کہتی ہے ہمارا لوگوں کے ساتھ میں تماشا ابھی اتنا ہی بولتی ہے کہ اس کا شہر کہتا ہے کہ نہیں تماشا میں نے تمہارا کیا بنایا ہے تماشا تو تم نے میرا بنا دیا ہے میں اپنی امید کو اپنی بیٹی کو تم جیسی عورت کے سائے میں پلنے نہیں دوں گا امید میرے ساتھ جائے گی اور اس کا ہاتھ پکرتا ہے تو زینب روک لیتی ہے نہیں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب گھر آتی ہے تو اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ مجھے اب سلیم کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کا بھائی کہتا ہے لیکن زینب تم پھر بھی ایک بار اور سوچ رو جس پر زینب کہتی ہے سوچ لیا مجھے سلیم سے ڈائیورس چاہیے اور پھر وہ سلیم کو بھی کہہ دیتی ہے تو سلیم کہتا ہے کہ آپ پر ٹھیک کہتی تھی تم جیسی عورتیں اس لائک کی نہیں ہوتی گھر بسانے کے قابل ہی نہیں ہوتی اور سلیم سمندر پر چلا جاتا ہے اور وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلیم خودکشی کرے گا ویورز نیکسٹ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید ان سب سے پریشان ہو کر اپنے سکول میں چھپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے کہ کیا ہوا تمہارے ماما پاپا نے ایک دوسرے کو ڈائیورس دے دی ہے اب دیکھنا تمہاری ماما بھی میری ماما کی طرح دوسری شادی کرنے گی اور پھر تمہارے بھی دوسرے پاپا آ جائیں گے اور تم اپنے پاپا کو بہت میس کرو گی یہ سب کچھ امید سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ گھر جانے کی بجائے سکول سے کہیں اور چری جاتی ہے اور وہاں سے پھر پولیس والوں کو ملتی ہے ادھر امید کی ماں اور باپ دونوں اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو جب وہاں اس کا باپ پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھے اس کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو وہاں زینب بھی پہن جاتی ہے تو پولیس والا پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہیں کس کے ساتھ جانا ہے اور امید اپنے باپ کا نام لیتی ہے ویورز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹریل کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو سبسکرائب میرے چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹریل امید کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زینب کو راستے میں اس کا شہر روک لیتا ہے تو زینب کہتی ہے ہمارا لوگوں کے سامنے تماشا ابھی اتنا ہی بولتی ہے کہ اس کا شہر کہتا ہے کہ نہیں تماشا میں نے تمہارا کیا بنایا ہے تماشا تو تم نے میرا بنا دیا ہے میں اپنی امید کو اپنی بیٹی کو تم جیسی عورت کے سائے میں پلنے نہیں دوں گا امید میرے ساتھ جائے گی اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو زینب روک لیتی ہے نہیں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب گھر آتی ہے تو اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ مجھے اب سلیم کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کا بھائی کہتا ہے لیکن زینب تم پھر بھی ایک بار اور سوچ لو جس پر زینب کہتی ہے سوچ لیا مجھے سلیم سے ڈائیورس چاہیے اور پھر وہ سلیم کو بھی کہہ دیتی ہے تو سلیم کہتا ہے کہ آپ پر ٹھیک کہتی تھی تم جیسی عورتیں اس لائک کی نہیں ہوتی گھر بسانے کے قابل ہی نہیں ہوتی اور سلیم سمندر پر چلا جاتا ہے اور وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلیم خودکشی کرے گا ویورز نیکسٹ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید ان سب سے پریشان ہو کر اپنے سکول میں چھپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے کہ کیا ہوا تمہارے ماما پاپا نے ایک دوسرے کو ڈائیورز دے دی ہے اب دیکھنا تمہاری ماما بھی میری ماما کی طرح دوسری شادی کرنے گی اور پھر تمہارے بھی دوسرے پاپا آ جائیں گے اور تم اپنے پاپا کو بہت میس کرو گی یہ سب کچھ امید سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ گھر جانے کی بجائے سکول سے کہیں اور چری جاتی ہے اور وہاں سے پھر پولیس فالوں کو ملتی ہے ادھر امید کی ماں اور باپ دونوں اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو جب وہاں اس کا باپ پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھے اس کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو وہاں زینب بھی پہنچ جاتے ہیں تو پولیس فالوں پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہیں کس کے ساتھ جانا ہے اور امید اپنے باپ کا نام لیتی ہے ویورز آپ لوگو یہ ڈراما سٹریل کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اصحار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب میں چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو رہما سٹریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ زینب کو راستے میں اس کا شہر روک لیتا ہے تو زینب کہتی ہے ہمارا لوگوں کے سامنے تماشا ابھی اتنا ہی بولتی ہے کہ اس کا شہر کہتا ہے کہ نہیں تماشا میں نے تمہارا کیا بنایا ہے تماشا تو تم نے میرا بنا دیا ہے میں اپنی امید کو اپنی بیٹی کو تم جیسی عورت کے سائے میں پلنے نہیں دوں گا امید میرے ساتھ جائے گی اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو زینب روک لیتی ہے نہیں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب گھر آتی ہے تو اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ مجھے اب سلیم کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کا بھائی کہتا ہے لیکن زینب تم پھر بھی ایک بار اور سوچ لو جس پر زینب کہتی ہے سوچ لیا مجھے سلیم سے ڈائیورس چاہیے اور پھر وہ سلیم کو بھی کہہ دیتی ہے تو سلیم کہتا ہے کہ آپ پر ٹھیک کہتی تھی تم جیسی عورتیں اس لائک ہی نہیں ہوتی گھر بسانے کے قابل ہی نہیں ہوتی اور سلیم سمندر پر چلا جاتا ہے اور وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلیم خودکشی کرے گا ویورز نیکسٹ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید ان سب سے پریشان ہو کر اپنے سکول میں چھپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے کہ کیا ہوا تمہارے ماما باپا نے ایک دوسرے کو ڈائیورس دے دیا ہے اب دیکھنا تمہاری ماما بھی میری ماما کی طرح دوسری شادی کرنے گی اور پھر تمہارے بھی دوسرے باپا آ جائیں گے اور تم اپنے باپا کو بہت میس کرو گی یہ سب کچھ امید سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ گھر جانے کی بجائے سکول سے کہیں اور چری جاتی ہے اور وہاں سے پھر پولیس والوں کو ملتی ہے ادھر امید کی ماں اور باپ دونوں اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو جب وہاں اس کا باپ پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھے اس کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو وہاں زینب بھی پہنچ جاتے ہیں تو پولیس والا پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہیں کس کے ساتھ جانا ہے اور امید اپنے باپ کا نام لیتی ہے ویورز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹریل کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا ایسا آر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو سبسکرائب میرے چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو راما سٹریل امید کے نیکس اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ زینب کو راستے میں اس کا شہر روک لیتا ہے تو زینب کہتی ہے ہمارا لوگوں کے سامنے تماشا ابھی اتنا ہی بولتی ہے کہ اس کا شہر کہتا ہے کہ نہیں تماشا میں نے تمہارا کیا بنایا ہے تماشا تو تم نے میرا بنا دیا ہے میں اپنی امید کو اپنی بیٹی کو تم جیسی عورت کے سائے میں پلنے نہیں دوں گا امید میرے ساتھ جائے گی اور اس کا ہاتھ پکرتا ہے تو زینب روک لیتی ہے نہیں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب گھر آتی ہے تو اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ مجھے اب سلیم کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کا بھائی کہتا ہے لیکن زینب تم پھر بھی ایک بار اور سوچ رو جس پر زینب کہتی ہے سوچ لیا مجھے سلیم سے ڈائیورس چاہیے اور پھر وہ سلیم کو بھی کہہ دیتی ہے تو سلیم کہتا ہے کہ آپ پر ٹھیک کہتی تھی تم جیسی عورتیں اس لائک کی نہیں ہوتی گھر بسانے کے قابل ہی نہیں ہوتی اور سلیم سمندر پر چلا جاتا ہے اور وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلیم خودکشی کرے گا ویورز نیکسٹ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید ان سب سے پریشان ہو کر اپنے سکول میں چھپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے کہ کیا ہوا تمہارے ماما پاپا نے ایک دوسرے کو ڈائیورس دے دی ہے اب دیکھنا تمہاری ماما بھی میری ماما کی طرح دوسری شادی کرنے گی اور پھر تمہارے بھی دوسرے پاپا آ جائیں گے اور تم اپنے پاپا کو بہت میس کرو گی یہ سب کچھ امید سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ گھر جانے کی بجائے سکول سے کہیں اور چری جاتی ہے اور وہاں سے پھر پولیس والوں کو ملتی ہے ادھر امید کی ماں اور باپ دونوں اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو جب وہاں اس کا باپ پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھے اس کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو وہاں زینب بھی پہن جاتے ہیں تو پولیس والا پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہیں کس کے ساتھ جانا ہے اور امید اپنے باپ کا نام لیتی ہے ویورز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹریل کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا ازار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو سبسکرائب میرے چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹریل امید کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زینب کو راستے میں اس کا شہر روک لیتا ہے تو زینب کہتی ہے ہمارا لوگوں کے سامنے تماشا ابھی اتنا ہی بولتی ہے کہ اس کا شہر کہتا ہے کہ نہیں تماشا میں نے تمہارا کیا بنایا ہے تماشا تو تم نے میرا بنا دیا ہے میں اپنی امید کو اپنی بیٹی کو تم جیسی عورت کے سائے میں پلنے نہیں دوں گا امید میرے ساتھ جائے گی اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو زینب روک لیتی ہے نہیں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب گھر آتی ہے تو اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ مجھے اب سلیم کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کا بھائی کہتا ہے لیکن زینب تم پھر بھی ایک بار اور سوچ لو جس پر زینب کہتی ہے سوچ لیا مجھے سلیم سے ڈائیورس چاہیے اور پھر وہ سلیم کو بھی کہہ دیتی ہے تو سلیم کہتا ہے کہ آپ پر ٹھیک کہتی تھی تم جیسی عورتیں اس لائک کی نہیں ہوتی گھر بسانے کے قابل ہی نہیں ہوتی اور سلیم سمندر پر چلا جاتا ہے اور وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلیم خودکشی کرے گا ویورز نیکسٹ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید ان سب سے پریشان ہو کر اپنے سکول میں چھپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے کہ کیا ہوا تمہارے ماما پاپا نے ایک دوسرے کو ڈائیورز دے دی ہے اب دیکھنا تمہاری ماما بھی میری ماما کی طرح دوسری شادی کر دیں گی اور پھر تمہارے بھی دوسرے پاپا آ جائیں گے اور تم اپنے پاپا کو بہت میس کرو گی یہ سب کچھ امید سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ گھر جانے کی بجائے سکول سے کہیں اور چری جاتی ہے اور وہاں سے پھر پولیس فالوں کو ملتی ہے ادھر امید کی ماں اور باپ دونوں اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو جب وہاں اس کا باپ پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھے اس کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو وہاں زینب بھی پہنچ جاتے ہیں تو پولیس فالوں پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہیں کس کے ساتھ جانا ہے اور امید اپنے باپ کا نام لیتی ہے ویورز آپ لوگو یہ ڈراما سٹریل کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اصحار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب میں چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو رہما سٹریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ زینب کو راستے میں اس کا شہر روک لیتا ہے تو زینب کہتی ہے ہمارا لوگوں کے سامنے تماشا ابھی اتنا ہی بولتی ہے کہ اس کا شہر کہتا ہے کہ نہیں تماشا میں نے تمہارا کیا بنایا ہے تماشا تو تم نے میرا بنا دیا ہے میں اپنی امید کو اپنی بیٹی کو تم جیسی عورت کے سائے میں پلنے نہیں دوں گا امید میرے ساتھ جائے گی اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو زینب روک لیتی ہے نہیں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب گھر آتی ہے تو اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ مجھے اب سلیم کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کا بھائی کہتا ہے لیکن زینب تم پھر بھی ایک بار اور سوچ لو جس پر زینب کہتی ہے سوچ لیا مجھے سلیم سے ڈائیورس چاہیے اور پھر وہ سلیم کو بھی کہہ دیتی ہے تو سلیم کہتا ہے کہ آپ پر ٹھیک کہتی تھی تم جیسی عورتیں اس لائک ہی نہیں ہوتی گھر بسانے کے قابل ہی نہیں ہوتی اور سلیم سمندر پر چلا جاتا ہے اور وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلیم خودکشی کرے گا ویورز نیکسٹ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید ان سب سے پریشان ہو کر اپنے سکول میں چھپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے کہ کیا ہوا تمہارے ماما پاپا نے ایک دوسرے کو ڈائیورس دے دی ہے اب دیکھنا تمہاری ماما بھی میری ماما کی طرح دوسری شادی کر لیں گی اور پھر تمہارے بھی دوسرے پاپا آ جائیں گے اور تم اپنے پاپا کو بہت میس کرو گی یہ سب کچھ امید سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ گھر جانے کی بجائے سکول سے کہیں اور چری جاتی ہے اور وہاں سے پھر پولیس والوں کو ملتی ہے ادھر امید کی ماں اور باپ دونوں اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو جب وہاں اس کا باپ پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھے اس کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو وہاں زینب بھی پہنچ جاتے ہیں تو پولیس والا پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہیں کس کے ساتھ جانا ہے اور امید اپنے باپ کا نام لیتی ہے ویورز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹریل کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا ایسا آر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب میں چینل این پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو راما سٹریل امید کے نیکس اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ زینب کو راستے میں اس کا شہر روک لیتا ہے تو زینب کہتی ہے ہمارا لوگوں کے سامنے تماشا ابھی اتنا ہی بولتی ہے کہ اس کا شہر کہتا ہے کہ نہیں تماشا میں نے تمہارا کیا بنایا ہے تماشا تو تم نے میرا بنا دیا ہے میں اپنی امید کو اپنی بیٹی کو تم جیسی عورت کے سائے میں پلنے نہیں دوں گا امید میرے ساتھ جائے گی اور اس کا ہاتھ پکرتا ہے تو زینب روک لیتی ہے نہیں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب گھر آتی ہے تو اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ مجھے اب سلیم کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کا بھائی کہتا ہے لیکن زینب تم پھر بھی ایک بار اور سوچ رو جس پر زینب کہتی ہے سوچ لیا مجھے سلیم سے ڈائیورس چاہیے اور پھر وہ سلیم کو بھی کہہ دیتی ہے تو سلیم کہتا ہے کہ آپ پر ٹھیک کہتی تھی تم جیسی عورتیں اس لائک کی نہیں ہوتی گھر بسانے کے قابل ہی نہیں ہوتی اور سلیم سمندر پر چلا جاتا ہے اور وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلیم خودکشی کرے گا ویورز نیکسٹ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید ان سب سے پریشان ہو کر اپنے سکول میں چھپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے کہ کیا ہوا تمہارے ماما پاپا نے ایک دوسرے کو ڈائیورس دے دی ہے اب دیکھنا تمہاری ماما بھی میری ماما کی طرح دوسری شادی کرنے گی اور پھر تمہارے بھی دوسرے پاپا آ جائیں گے اور تم اپنے پاپا کو بہت میس کرو گی یہ سب کچھ امید سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ گھر جانے کی بجائے سکول سے کہیں اور چری جاتی ہے اور وہاں سے پھر پولیس والوں کو ملتی ہے ادھر امید کی ماں اور باپ دونوں اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو جب وہاں اس کا باپ پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھے اس کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو وہاں زینب بھی پہن جاتے ہیں تو پولیس والا پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہیں کس کے ساتھ جانا ہے اور امید اپنے باپ کا نام لیتی ہے ویورز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹریل کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا ازار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو سبسکرائب میرے چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹریل امید کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زینب کو راستے میں اس کا شہر روک لیتا ہے تو زینب کہتی ہے ہمارا لوگوں کے سامنے تماشا ابھی اتنا ہی بولتی ہے کہ اس کا شہر کہتا ہے کہ نہیں تماشا میں نے تمہارا کیا بنایا ہے تماشا تو تم نے میرا بنا دیا ہے میں اپنی امید کو اپنی بیٹی کو تم جیسی عورت کے سائے میں پلنے نہیں دوں گا امید میرے ساتھ جائے گی اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو زینب روک لیتی ہے نہیں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب گھر آتی ہے تو اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ مجھے اب سلیم کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کا بھائی کہتا ہے لیکن زینب تم پھر بھی ایک بار اور سوچ لو جس پر زینب کہتی ہے سوچ لیا مجھے سلیم سے ڈائیورس چاہیے اور پھر وہ سلیم کو بھی کہہ دیتی ہے تو سلیم کہتا ہے کہ آپ پر ٹھیک کہتی تھی تم جیسی عورتیں اس لائک کی نہیں ہوتی گھر بسانے کے قابل ہی نہیں ہوتی اور سلیم سمندر پر چلا جاتا ہے اور وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلیم خودکشی کرے گا ویورز نیکسٹ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید ان سب سے پریشان ہو کر اپنے سکول میں چھپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے کہ کیا ہوا تمہارے ماما پاپا نے ایک دوسرے کو ڈائیورز دے دی ہے اب دیکھنا تمہاری ماما بھی میری ماما کی طرح دوسری شادی کرنے گی اور پھر تمہارے بھی دوسرے پاپا آ جائیں گے اور تم اپنے پاپا کو بہت میس کرو گی یہ سب کچھ امید سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ گھر جانے کی بجائے سکول سے کہیں اور چری جاتی ہے اور وہاں سے پھر پولیس فالوں کو ملتی ہے ادھر امید کی ماں اور باپ دونوں اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو جب وہاں اس کا باپ پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھے اس کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو وہاں زینب بھی پہنچ جاتے ہیں تو پولیس فالوں پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہیں کس کے ساتھ جانا ہے اور امید اپنے باپ کا نام لیتی ہے ویورز آپ لوگو یہ ڈراما سٹریل کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اصحار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب میں چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو راما سٹریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ زینب کو راستے میں اس کا شہر روک لیتا ہے تو زینب کہتی ہے ہمارا لوگوں کے سامنے تماشا ابھی اتنا ہی بولتی ہے کہ اس کا شہر کہتا ہے کہ نہیں تماشا میں نے تمہارا کیا بنایا ہے تماشا تو تم نے میرا بنا دیا ہے میں اپنی امید کو اپنی بیٹی کو تم جیسی عورت کے سائے میں پلنے نہیں دوں گا امید میرے ساتھ جائے گی اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو زینب روک لیتی ہے نہیں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب گھر آتی ہے تو اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ مجھے اب سلیم کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کا بھائی کہتا ہے لیکن زینب تم پھر بھی ایک بار اور سوچ لو جس پر زینب کہتی ہے سوچ لیا مجھے سلیم سے ڈائیورس چاہیے اور پھر وہ سلیم کو بھی کہہ دیتی ہے تو سلیم کہتا ہے کہ آپ پر ٹھیک کہتی تھی تم جیسی عورتیں اس لائک ہی نہیں ہوتی گھر بسانے کے قابل ہی نہیں ہوتی اور سلیم سمندر پر چلا جاتا ہے اور وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلیم خودکشی کرے گا ویورز نیکسٹ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید ان سب سے پریشان ہو کر اپنے سکول میں چھپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے کہ کیا ہوا تمہارے ماما پاپا نے ایک دوسرے کو ڈائیورس دے دیا ہے اب دیکھنا تمہاری ماما بھی میری ماما کی طرح دوسری شادی کرنے گی اور پھر تمہارے بھی دوسرے پاپا آ جائیں گے اور تم اپنے پاپا کو بہت میس کرو گی یہ سب کچھ امید سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ گھر جانے کی بجائے سکول سے کہیں اور چری جاتی ہے اور وہاں سے پھر پولیس والوں کو ملتی ہے ادھر امید کی ماں اور باپ دونوں اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو جب وہاں اس کا باپ پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھے اس کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو وہاں زینب بھی پہنچ جاتے ہیں تو پولیس والا پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہیں کس کے ساتھ جانا ہے اور امید اپنے باپ کا نام لیتی ہے ویورز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹریل کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا ایسا آر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو